ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ڈیسنے کیا لیے گئے بات اس پر تو کسان آندولن بیٹے دو مہنے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ آندولن یوں ہی چل رہا ہے اور اس آندولن کو ایک نئی دھار دینے کے لیے اب الگ الگ جگہوں پر پنچائد بھی کی گئی اور جیند میں جب مہا پنچائد ہوئی تو اس میں کئی باتیں سامنے آئی ہیں اور اسی سب کو لے کر کے آپ اس منچ کے ذریعے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اس منچ کے ذریعے بتا سکتے ہیں لگاتار ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اس منچ کے ساتھ جڑ پائیں گے کیتھل سی ہمارے ساتھ کالر لاجپت کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے لاجپت بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی وشاہ پر آپ نمسکار جی جو سرکار نے انٹرنیٹ بند کیا ہے یا کٹلی تار لگائیے کچھ بھی کیا ہے کسی تو اللہ ہونے والا نہیں ہیں کیونکہ انٹرنیٹ بند کرنے سے بچوں کی پڑھائی بھی خراب ہوتی ہے کسی میں بند کر دیا کسی میں کھوز دیا یا تو بائیس کے بائیس دلیں بند کرنے سے ہی لنا ہے آج کے یہ پانچ سے دلوں میں بند کرنے سے کوئی حل فوڑے نکلے گا یہ تو بات چیز کرنے سے ہی نکلے گا کسیانوں کے ساتھ کیونکہ ہمیں سا بات چیز سے ہی حل ہوتا ہے نائی ان چیزوں سے تو کچھ نہیں ہونے والا جی ہم تو یہ کہتے بھی انٹرنیٹ بغیرہ جو بھی چلو کیے کبھی چلو کرے یا بند کرنا ہے تو یہ پورے بائیس دلیں بند کرے یہ اکبر پانچ سے دلیں سے کچھ نہیں ہونے وڑا یہ کہنا فرمی گا چھیک ہے بہت شکریہ لاجپت آپ جڑے ہمار ساتھ کارکرم میں اس منج کے ذریعے آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے اور لگاتار اپنی پروتگری آئیں جو کالرز ہیں وہ ان کے دورہ دی جا رہی ہیں تو آپ بھی اس منج کے ساتھ جڑ کر بتا سکتے ہیں آخر جو چہرے اب بے نکاب ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے ان کو لے کر کے بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے ایک چہرہ ایک نام جو بڑے پیمانے پر جس کو لے کر کے اب ہر طرف سے سوال اٹھ رہا ہے وہ نام ہے دیپ سدھو اور اس کو لے کر کے اب دلی پولس کے دورہ انام بھی اس پر خوشت کیا جا چکا ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دیپ سدھو کے بارے میں جانکاری دیتا ہے تو اس کو اس پر انام بھی دیا جائے گا لیکن بڑا سوال پھر واپس سے اس آندولن کو لے کر کے یہ اٹھ رہا ہے کہ سرکار ایک طرف یہ چاہتی ہے کہ سلے ہو جائے باتچیت ہو لیکن بیریکیٹنگ جو کی جا رہی ہے کھیلے لگوائی جا رہی ہے کھیلے بندی کی جا رہی ہے کاٹے دار وہاں پر پوری طریقے سے فینسنگ کی جا رہی ہے تو کیا یہ سب ایک طرف باتچیت جب چاہتے ہیں سرکار تو دوسری طرف اس کھیلے بندی کا آخر مطلب کیا ہے کھیل بندی سے آخر کیا بات بن سکتی ہے اور کیا جو آگے ایک سرکاراتمک بحول میں بات ہونی چاہیے کیا اس میں یہ ایک بڑا عوردک نہیں ثابت ہوگی اور کسانوں کے من میں کیا ایک سرکار کے لیے اور جو ابھی تک پرشاسن کی طرف سے قدم اٹھائے جا رہی ہیں کھیلے بندی جو کی جا رہی ہے بیریکیٹنگز جو لگائی جا رہی ہیں کیا اس کو لے کر کے ایک شنگ کا ایک سوال ان کی نیت پر نہیں کھڑا ہوگا یہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جو کیا عام لوگوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس منچ کے ذریعے آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سیوہ جو خال فلال تک بند کی گئی ہے اس انٹرنیٹ سیوہ کو سچارو کرنے کے لیے عام لوگوں کی طرف سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے ویپکشوی کھیما ہو چاہے کسان سنگٹھا نیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سیوہ بند کرنا سرکار کی ایک رنیتی ہے تاکہ اس پورے آندولن کو کمزور کیا جا سکے تاکہ جو عام کسان الگ الگ جگہوں پر جو میسیجز کر رہے ہیں جو جانکاریاں ساجہ کر رہے ہیں اپنے باقی کسانوں کے ساتھ وہ جانکاریاں ساجہ نہ ہو پائیں اور اسی لیے ہی یہ جو انٹرنیٹ سیوہ ہے وہ بند کی گئی ہے اور آخر ابھی تک دیپ سدھو کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے چاہے ویپکشوی کھیما ہو چاہے کسان سنگٹھن نیتا ہوں بار بار مانگ کر رہے ہیں کہ جو اس پورے پرکرن کے اندر دلی میں جو ہنسہ ہوئی اس کو لے کر جو چہرے سامنے ہیں آخر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں آخر ابھی بھی گرفت کے باہر اب وہ چہرہ ابھی بھی نظر آتا ہے جس نے لال کلے کے پلاچیویر پر آ کر کے وہاں پر آتنک بچایا وہاں پر ہنسہ کی اور کیا کسانوں کی موت پر سرکار گمبیر نہیں ہیں گئی ہے اس سے کیا خالات صدریں گے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال اس کو لے کر کے بنا ہوا ہے اس وشائے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا واقعی میں اب آگے سرکار کے ساتھ جب باجیت ہوگی تو کیا واقعی میں سکراتمک ماحول رہ پائے گا پانی پت سے اگلے کالر رحمان ہمارساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں رحمان بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی میں کہنا چاہتا ہوں کیا انٹرنیٹ سیوہ ابھی آج آپ کے لیے بند آیا کہ رہے گی نہیں رحمان اس میں کیونکہ ابھی تک ہر دن کے حساب سے انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کیا جا رہا ہے اور آج شام پانچ بجے تک کا سمیہ دیا گیا ہے کچھ سات ایک جلے ہیں لیکن آگے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ سمیہ کے لیے انٹرنیٹ سیواؤں کو روکا گیا تھا سترہ ایسے جلے تھے لیکن اب ان جلوں کی یہ فیلحال آج شام پانچ بجے تک کیلئے لیکن کیا اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور کیا جو الگ الگ جلے جہاں پر انٹرنیٹ سیوائیں بند ہیں ان میں کچھ کمی آ پائے گی یہ اپنے آپ پر بڑا سوال خیر بنا ہوا ہے یہ جو پرشاسنک عدیقاری ہیں ان کو اس پر تیہ کرنا ہوگا بہت شکریہ رحمان آپ ہمارے ساتھ جڑے حالکہ آپ کی طرف سے ایک سوال ضرور یہاں پر اٹھایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سیوائیں آخر کب تک یوں ہی بادیت رہیں گی تو اس انٹرنیٹ سیوائیں کے بند ہونے سے عام لوگوں کو کیونکہ بہت حد تک پریشانی ہو رہی ہے عام جو گرامین ہیں اور آن لائن پرانجیکشن جو ہونی ہوتی ہے وہ سب نہیں ہو پا رہی ہے لیندین جو آن لائن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور کوئی بھی کام کاج جو آن لائن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے وہ بھی پرہاویت نظر آ رہا ہے پلول سے اگلے کالر پوشپیندر ہمارے ساتھ کارکرہ میں جوٹ چکے ہیں بہت چوگت ہے پوشپیندر بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی وشہ پر میں کہنا چاہتا ہوں یہ بی جی پی سرکار پوری طریقے سے ڈڑ چکے کشانوں سے یہ اتنی کائر سرکار ہو چکی ہے جی جی آپ کی آواز مل رہے ہے پوشپیندر بتائیے یہ بلکل کشانوں جیسے کانگریز کو برواد کیا تھا انہا اندولن میں میں کہتا ہوں ایسے ہی بی جی پی سرکار کو برواد کر دے گا یہ کسان اندولن اگر یہ سدھر جائیں گے جی ان کے سامنے جیتا جاگتا ہے ایک جام پر کانگریز کا جو حال ہوا تھا انہوں نے بلکل تانہ ساہی رہیہ اپنایا ہوا ہے کسان بچا رہے اتنی تھنڈ میں ہیں پڑے ہوئے لیکن ان لوگوں کو بلکل بھی ترس نہیں آرہا یہ لوگ کوٹھیوں میں رہتے ہیں گرمی میں رہتے ہیں لوگ سردی بارس بچے بوٹ لیڈی سب روڑوں پر ہیں بچے انہوں نے ہٹلر والا جو تانہ سا رویہ ہے وہی اپنایا ہوا ہے اور یہ ان کی بربادی کا سارن بنے گا دیکھ لینا آپ چلی بہت شکریہ پوشپیندر آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنی باتوں کو شاجہ کیا ہے لیکن یہ آندولن آنے والے سمیں میں موجودہ وقت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اس سرکار کے اوپر بھاری بڑھ سکتا ہے اور اس کا ایک ادھارن دیتے ہوئے کیونکہ اس سے پہلے جب انہ آندولن ہوا تھا اس کا ذکر کیا گیا پوشپیندر کے دوارہ انہوں نے کہا کہ کانگلس پارٹی کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی تھی اس آندولن کے قارن لیکن موجودہ وقت میں کسان آندولن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن چکا ہے اور آنے والے جو چناب ہوں گے اس میں بی جے پی کے لیے ایک بڑی مشکل ہو سکتی ہے اور اسی لئے انہی سبھی چیزوں کو دیکھ کر کے ایک بڑا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کسانوں کی باتوں کو سننا ہوگا گروگرام سے اگلے کالر رام ہمارے ساتھ کارکرام میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے رام بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سنگیدو جی نمشکار سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جو انٹرنیٹ سے وہ بند کرتی ہے کیا یہ اپنے کانون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ماں نہانی کا کس نہیں بنتا کیا لوگوں نے جو پیسے خرچ کر رہے ہیں کس لی کیا اپنے کام کرنے کے لیے اور آپ نے وہ بادیت کر دیے کاموں کو اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بھگائے جا رہے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ ستر سال کچھ نہیں ہوگا چاہا ستر سال میں پیالی وار دیکھا انسان نے اور موڈی جی کہتے ہیں کہ میں اجاد بھارت میں پیدا ہوا اب یہ اجاد بھارت ہے یا اجاد بھارت کو مطلب ہے کہ گلام کیا جا رہا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں موڈی جی جو کہتے ہیں یا ان کے بھگت کہتے ہیں یہ کسان نہیں ہے اگر یہ کسان نہیں ہے تو آپ نے بارہ وارتہ کے لیے کس لیے بلائے اپنی نیتی کو اپنی نیتی کو صدھارو اور اپنی جو ارث ورشتہ ہے جو آپ کہتے ہیں نیو بھارت اس کو نیا انڈیا کے اب میں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کارن کیا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کسانوں کے کندے پر رکھ کے بندوق چلائے جاریے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں موڈی سرکار موڈی جی کسانوں کی سیمپیٹی لے کے آئے دگنا کرنے کے لیے ان کو لالت دے کے نہیں اور کہاں بھٹکا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بتانا یوں چاہتا ہوں جیسے ایک کار ہے پندرہ لاکھ روی کی جو بیتے دن ہیں اس میں کیا کیا ڈیولیپمنٹ ہوئے ہیں کیا کیا ابھی تک باچویت کس اس طرح تک پہنچی ہے لیکن موجودہ وقت میں اب جب نہ صرف یہ پورا آندولن سڑک پر چل رہا ہے بلکہ سدن کے بھی تر بھی ہنگامہ اس کو لے کر دیکھنے کو مل رہا ہے نہ صرف لوگ سبا کے بھی تر ہنگامہ ہو رہا ہے جس کو لے کر کہ کاروائی آج شام ساڑھے چار بجے تک کے لیے تھگت ہو چکی ہے وہیں ہریانہ کے اندر بھی اس کو لے کر کہ راجویت ایک خلچل تیز ہے کانگریس ودایق دل کی ایک بیٹھک جو کہ اس سے پہلے تک جاری ہے جس کو لے کر کے بھی لگاتار ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں اور اس پیچ ہمارے ساتھ راہل کالر کارکر میں جڑ چکے ہیں گوہانہ سے راہل بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہیلو بہت سواگت ہے راہل بتائیے نمسکار سر بتائیے راہل بتائیے سر میں ایک سٹوڈنٹ ہوں یہ انٹرنیٹ شیوہ بند ہے تو ہمیں کتنی پریشانی ہو رہی سرکار ہمارے دیانی نہیں دے رہی جی اب انٹرنیٹ بند کرنے سے ان کے اوپر کوئی فرق تو پڑے گا نہیں یہ سرکارے کی کسانوں کو دیش دروی سمجھ رہی ہے جو لال کلے پہ گٹنا ہوئی ان کو پکڑنا چاہیے اب یہ انٹرنیٹ بند کرنے سے ہمیں سٹوڈنٹ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے چیک ہے عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ جڑے ہمارے ساتھ راہل اور اسی طریقے سے گوہانا سے راہل ہمارے ساتھ اس سے پہلے کارکرم میں جڑے لیکن آپ کے علاقے میں بھی انٹرنیٹ بند ہے کیا آپ کے جلے میں بھی انٹرنیٹ بادیت ہے کیا اور اس کا کتنا اثر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے یہ اس منچ کے ذریعے جڑ کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور لگاتار ہم آپ کی آواز اس منچ کے ذریعے پوری پردیش کے لوگوں تک دیش کے جنتہ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو کسان آندولن ہیں یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جب آگے بڑھ رہا ہے تو نئے سرے سے نئے دھار دینے کے لیے جیند میں بھی مہا پنچائت ہوئی ہے جہاں پر کئی بڑے نرنے لیے گئے ہیں اور جو کسان سنگرسل نیتا بھومی کا بکھو بھی طریقے سے نبھا رہے ہیں آجے اس پیچ ہمارے ساتھ آگلے کالر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کیتھل سے بہت سواگت ہے آجے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکار جی بتائیے آجے سر میں پہلے ان لوگوں سے سوا کرنا چاہوں گا جو یہ بول رہے ہیں کہ جیندوں نے جو اپنا جندہ لگایا تھا نا ارلال کے لیے پہ تو وہ بول رہے ہیں کہ وہ دیش درو ہے اگر دیش درو وہ ہوتا ہے اگر سر ہماری کوئی بھی سرکاری سمبتی پر کچھ بھی غلط کام اور سر لیکن یہ جو لال کے لیے جو کچھ سال پہلے بیچ دیا گیا پتچیس کروڑ میں ہم بانی کو یہ کسی بھی طریقے سے اس پر تتھہ نہیں ہے آجے اگر آپ اس پورے آندولنگ کو لے کر کہ آپ کچھ جانکاری دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے مند میں کچھ سوال ہے تو آپ اس پر اس وشائے پر آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو کلے بندی کی جا رہی ہے کیا واقعی میں وہ صحیح ہے یا کلے بندی کے بعد جب سرکار اگر پرستاو بھیجتی ہے باتچیت کے لیے تو اس میں سقراتمک محول میں باتچیت ہو پائے گی کیا لگتا ہے آپ جو لال کیلے وڑا راستہ تھا سر اس دن چھبیس تاریس کو وہ صرف وہ کھلا تھا صرف صحابی زیادہ بیریکیٹنگ کی سر وہ وہ کھلا کیوں تھا سر سر اس کے اندر ہے جو احصہ ہوئی ہے سر اس کے اندر سرکار کا بھی یاد ہے جو سر سرکار کا آدمی ہے وہ کچھ دنوں بعد آپ سبھی کو پتہ سر جائے گا سر چھیک ہے چھیک ہے یعنی کہ جو چہرے ہیں اس پورے آندولنگ کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بے نکاب ہوں گے اور خاص کر کے جیسے کہ ہم شروعات میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ دیب صدو جو ایک نام ایک چہرہ جو بار بار سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر کے کھلاسہ بھی ہو رہا ہے آخر اس شخص کی گرفتاری کب ہوگی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بنا ہوا ہے اور اسی کو لے کر کے جو گرفتار کسان ہیں ان کی رہائی کی بھی مانگ کی جا رہی ہے حالانکہ کسان سنگٹھا نیتا اور جو کئی کسان ہیں وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آندولن کو بدنام کیا گیا ہے اور لال کلے کی پراشیر تک کچھ ایسے لوگ پہنچے جو کی نہ تو کسان ہیں اور نہ ہی کسانوں کے آندولن میں شامل تھے یہ سرکار کی ساجش ہے اور سرکار کے ہی کچھ لوگ تھے جو کی لال کلے تک پہنچے تھے لیکن اب پرشاسن کی جو ٹیم ہیں وہ ایسے ہی لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن میں سے ایک نام دیپ صدو کا سامنے آ رہا ہے اور ایسے کئی اور بھی لوگ ہیں جن کے چہروں کی پہچان کی جا چکی ہے جن کے بارے میں جانکاری لگاتار جھٹائی جا رہی ہے لیکن اپنے آپ میں ایک بڑا سوال یہی بنا ہوا ہے کہ ہریانہ کے اندر جو الگ الگ جلے ہیں سات ایسے جلوں میں ابھی بھی انٹرنیٹ سیوا بند کی ہوئی ہے تو اس کا کارن آخر ہے کیا اس پر آپ کو کیا کہنا ہے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں رو تک سے اگلے کالر روی ہمارساد کارکرم میں ہیں روی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی نمسکار جی نمسکار جی بتائیے میں سر یہ بول رہا ہوں ایسے انٹرنیٹ بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ کرانتی کاریو ایسے سر ایسے تو اگرے جو یہ ٹائم پہ تو انٹرنیٹ نہیں تھا کرانتی تو تب بھی ہوئی تھی اور ایسے تھوڑی نہ کسانو دب آیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ بند کرنے سے جی میرا سہوان سرکار سے یہ یہ سر انٹرنیٹ بند کیوں کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ کھلے دل سے منچ پہ آئے بات کرے سر اور سر ابھی تو کسانوں کو آتنکوادی بتا رہے وہ سب چی سر ٹھیک ہے بہت شکریہ روی اب جڑے ہمارے ساتھ اور یہاں انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کرنے کو لے کر کے بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے عام لوگوں سے بھی جڑا ہوا ہے چاہے ٹو جی ہو ٹری جی فو جی یہ سب ہی جو انٹرنیٹ سیوائے ہیں وہ فلحال روکی گئی ہیں سات ایسے ہریانہ کے جلے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ سیواؤں بند کی ہوئی ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی چیز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے عام لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں ہماری کیا گلتی ہے آخر عام لوگوں کے لیے پریشانی کیوں کھڑی کی جا رہی ہے اور چاہے وہ سٹوڈنٹ ہوں چاہے وہ اور دوسرے کام کرنے والے لوگ ہوں جن کا روزکار آن لائن ٹرانجیکشن کے ذریعے ہی جڑا ہوتا ہے چاہے پیمنٹ کرنی ہوں آ کسی بھی شخص کو تو وہ سبھی چیزیں فلحال بادت ہو رکھی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ سیوائیں ہریانہ کے کئی جلوں کے اندر بند کی جا چکی ہے تو یہ ایک بڑا سوال یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے آپ کے علاقے میں کیا استطیع بنی ہوئی ہے کس طریقے سے آپ کا کام کا جس سے پرہاوت ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے اس منج کے ذریعے جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں آپ کی پڑھائی کیونکہ ابھی کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے تو کلاسز چل نہیں رہی تھی لیکن آپ دیرے دیرے واپس سے سکول کھلنے شروع ہوئے ہیں لیکن آن لائن کلاسز بھی جو آپ لے رہے تھے کیا آپ انٹرنیٹ بند ہونے سے وہ بھی پرہاوت ہوئی ہے یہ بھی آپ ہمارے اس منج کے ذریعے جڑ کر کے آپ بتا سکتے ہیں لیکن ایک طرف ہم بات یہاں پر انٹرنیٹ کی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ کہیں گنجائش اب نظر آتی ہے سرکار اور کسان سنگٹھا نتاؤں کے بیچ میں اگر ایک بار پھر سے باتچیت ہو تو یہ جو کلے بندی کی گئی ہے یہ جو بیریکیٹنگ سلغاتار کی جا رہی ہیں جو سیما اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں کیا یہ کہیں کوئی ایسی گنجائش چھوڑی جا رہی ہے کہ باتچیت کا جو سلسلہ آگے بڑھے وہ ایک سکراتمک ماحول میں ہو سکی جو ابھی تک ایک بھروسہ سرکار کے اوپر قائم نہیں ہو پا رہا ہے کسانوں کے من میں ایک شنکہ ایک سوال سرکار کو لے کر کے اگر کھڑا ہو رہا ہے تو آخر کیسے وہ شنکہ اور سوال دور کیا جا سکتا ہے کیا ان قدموں کے ذریعے یہ جو خائی ہے کسان اور سرکار کے بیچ کی کیا وہ اور نہیں بڑھتی جائے گی اور ان اس بڑھتی خائی کو پاٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے بھی آپ اس منچ کے ذریعے جڑ کر بتا سکتے ہیں تو وہیں لگاتار ہم ایسے چہروں کو لے کر کے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ اس آندولن کو بدنام کرنا چاہتے تھے جو بار بار کسانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بیٹ ایلیمنٹس ہمارے اس آندولن کے اندر خوصے تھے جنہوں نے اس آندولن کو خراب کرنا چاہا ابیشیک اس پیچھ ہمارسات اگلے کالر کاریکٹر میں جھوڑ چکے ہیں جھجر سے بہت چوہگت ہے ابیشیک بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں آج شام تک پانچ بجے تک تو بند ہے لیکن آگے اس کو کیا بڑھایا جاتا ہے یہ پرشاسن کے اوپر یہ نربر کرتا ہے لیکن ہریانہ کے ساتھ جلے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ بند ہے لیکن ابیشیک اس کا اثار آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے لیکن یہ انٹرنیٹ کو لے کر کے ایک بڑا جو عام لوگوں کی طرف سے جو ریاکشن ہے وہ یہاں پر ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے اور بار بار اسی کو لے کر کے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر انٹرنیٹ جو سیوہ بند کی گئی ہے کیونکہ عام لوگوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس سے جڑا ہوا یہ سوال ہے اور اس لئے بار بار عام لوگوں کی طرف سے انٹرنیٹ سیوہوں جو بند کی گئی ہیں ہریانہ کے کئی جلوں کے اندر اس کو لے کر کے بار بار کہا جا رہا ہے لیکن کیل بندی سے کیا بات بنے گی کیا سرکار سے سلحے کی کنجائش کہیں نظر آ رہی ہے اور انٹرنیٹ سیوہ بند کرنے سے کیا سمدھا نکلے گا یہ ایسے کئی سوال ہیں جو کی لگاتار اس منچ کے ذریعے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کی طرف سے جو اس وقت ہریانہ کی آواز میں جو کالرز ہمارے ساتھ کارکر میں جڑے انہوں نے اپنی بیباکی کے ساتھ بات رکھی ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ انٹرنیٹ سیوہوں کی بند ہونے کی وجہ سے کتنا اثر ان کے اوپر پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ اب سرکار کے ساتھ اگر اگلی باتچیت ہوتی ہے تو اس میں بھروسہ کیسے قائم ہو پائے گا کیا وہ جو ڈر ہے جو ایک شنکہ عام لوگوں کے من میں ہیں کسانوں کے من میں ہیں جو طبقہ ابھی بھی سرکار کے ان قانونوں کا ویروت کر رہا ہے تو کیا صدن کے بھیتر جو ہنگامہ ہو رہا ہے کیا وہاں سے کچھ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا سپریم کورٹ دراصل دلی میں ہوئی ہنسا کو لے کر کچھ کہنا نہیں چاہتی ہے سپریم کورٹ کے دوارہ اس پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے منجیت اس پیچ ہمارے ساتھ کارکر میں جوڑ چکے ہیں منجیت بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں نمسکار نمسکار جی بتائیے سر یہ کسانوں کے ساتھ گلت کیا جارہا ہے سرکار کے دوارہ اس میں بہت ہی کم سے کم ستر بہتر دن سے کسان یہاں پر دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی سمادانی نکالا جارہا ہے کیا تنکوادی تھوڑے ہی ہیں سر وہ کم سے کم پچاس حادت ہو چکی ہیں تو سر ایسے اگوچھوچے قدم اٹھانا چاہیے جی چلی چھیک ہے بہت شکریہ منجیت آپ جڑے ہمارے ساتھ اور یہاں کئی کسانوں کے دکھت موت ہو چکی ہے اور اس آندولن کو ساتھک بنانے کیلئے ہی وہ کسان اپنا خربار چھوڑ کر کے اس آندولن میں شامل ہوئے تھے دھلناس تھلو تک پہنچے تھے اس آس میں کہ ان کی جو زمین چھننے کی شنکہ بنی ہوئی ہے جو ان تک جانکاری دی گئی ہے اور تین قانونوں کو لے کر جو بار بار سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان سبھی چیزوں کو لے کر جب وہ اب دھلناس تھل تک پہنچے ہیں لگاتار اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو اس دوران جو ہے کئی کسانوں کے دکھت موت ہو چکی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ ابھی تک یہ ایک طرف آندولن یوں ہی چل رہا ہے سرکار پرستاو بھیج رہی ہے لیکن باچیت آگے کیسے بڑھے کی اور کیا جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے کیا اس ماحول میں باچیت آگے بڑھنا سنبھف نظر آ رہا ہے گروگرام سے رام ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں رام بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سبیندو جی میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں گیان بھی سمجھ لو اس کو اور میں ایک ادھارن بھی سمجھ لو اور یہ جو سرکار ہے نا موجودہ یہ کند اپنا کسانوں کے کندے پر بندوق رکھے اس کا مطلب ہے کہ بھانے پورے دیش کو لوٹنا چاہ رہے ہیں لوٹ کے اڈانی ابانی کو دینا چاہ رہے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو جیسے ایک ایکٹر ہے یا کار ہے ایک کار پندرہ لاک کی اور ایک کار دو کروڑ کی ہے اور ایک گاڑی ٹرک جو کومیرشیل ہے بتیس لاک کا ہے اب یہ پندرہ سال اور دس سال رکھ رہے ہیں اور وہ کندم ہو جاتا وہ بکے گا ایک لگے یعنی مطلب ہے کہ کما کما کے ان کمپنیوں کو آنی ابانی کو دیتے رہو کتنے تک آدمی مطلب ہے کہ کما ترہے گا یعنی یہ ساری چیز یہی کھیل کھیرا جاتا ہے کہ بھائی پوری جنتہ کو پورا رنگ سے یہی کام کریں گے یہی نوکری کریں گے اور ہمیں کما کم کے دیں گے یہ سارا کھیل گرچار جا رہا ہے امبانی اڈانی کی طرف سے موڈی جیوی تو مطلب پردان مطلی صرف نام چاہ رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اگر جب ایک گاڑی بتیس لاک کی کتنا پیسہ آپ کما لوگے اس میں اور پہلے کیا ہوتا تھا کانگریس گراج میں چاسی ہزار کی آتی تھی لوگ کما کے اور اس کو ڈیڑھ لاک پیسے دے تو کتنا پروفٹ ہوا اور آج پسٹیس لاک اور دو کروڑ کی مطلب ہے کہ دو لاک میں بکے گی گاڑی اور پانچ لاک میں بکے گی سکرائب کے باہب میں آخر جنتہ کا اس دیش کا کیا ہوگا اس بھارت کا کیا ہوگا میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں دنے واد بہت شکریہ رہا آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنی باتوں کو رکھا ہے آپ نے باتوں کو ساجہ کیا اس منچ کے سریعے اور پردیش کی جنتہ اور دیش کی جنتہ اس وقت آپ سبھی لوگوں کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ آخر آم لوگوں کی اس پر رائے کیا ہے آخر آم جنتہ جو ہے ہریانہ آوازی جو ہیں اس آندولن کو لے کر کہ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اور جو موجودہ وقت میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں پولس پرشاسن کے دورہ اور لائن آرڈر کی سیچوئیشن کو قائم رکھنے کے لیے جس طریقے کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیا واقعی میں وہ صحیح ہیں اس کو لے کر کہ آپ سبھی کی طرف سے اپنی پرتکریاں دی گئی ہیں انٹرنیٹ سیوائیں جو ابھی تک بند کی گئی ہیں اس کو لے کر کہ بھی کئی سوال عام لوگوں کے دورہ اٹھائے گئے ہیں